اکبر کے آدیش آنسار آگرہ کلے کے سامنے مینہ بازار لگنا پرارمب ہوا سارے بازار میں مہلائے ہی دکان سجا کر بیٹھتی تھی اور وہاں کیول مہلہ خریددار ہی آ سکتی تھی اکبر کا آدیش تھا کہ پرتیک درباری اور شاہی پریوار کے لوگ اپنی مہلاؤں کو دکان لگانے کے لیے بھیجے گا دھیرے دھیرے مینہ بازار جمنے لگا اور نربھے بے پردہ مہلائیں خرید فروت کے لیے گھومنے لگے ہوسی اکبر خود ستری ویش میں مینہ بازار میں گھومنے لگا اور ہر سپتہ کسی نہ کسی سیٹھ کی سندر مہلہ پر گاج گرتی اور وہ اکبر کے ہوس کی شکار ہو جاتی لوک لاج اور پرانوں کا بھے دکھا کر اکبر مہلاؤں کا موہ بند کر دیتا اور آج لوگ اسی اکبر کو مہان بتانے میں لگے ہیں